موسیقی نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یطلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفی ظلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ لِعْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم عجیز بھائیو یہ امت اللہ تعالیٰ نے اس کو امت دعوت بنایا ہے یعنی یہ امت نبی کے کام کو لے کر چلنے والی بنی اللہ مسیطی رحمت اللہ علیہ ہمارے محدثین میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں مسلکن شافعی ہے بہت بڑے ہیں اللہ مسیطی رحمت اللہ علیہ کو یہ علم کیسے ملا آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب حج کے لئے پہنچا تو میں نے مائے زمزم کا پیالہ اتھایا اور میں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے علم حدیث میں حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا علم آتا فرماؤں اور علم تفسیر میں راضی جیسا علم آتا فرماؤں فرمائے اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے اللہ نے حدیث میں حافظ ابن حجر کی طرح علم دیا اور تفسیر میں راضی کی طرح علم دیا سیوتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں ایک سوال قائم کیا فرمایا کہ اگلے انبیاء جتنے تشریف لائے دنیا میں بہت غور سے سمجھے چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے جو ضرورت کی ہے کام کی ہے میں کوئی مقررانہ جذبات میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِّكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کہتا ہے نصیت کرتے رہیے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو یہ یقیناً فائدہ دیتی ہے علم سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلے نبوت بہت لمبا چلا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی دوسرے کے بعد تیسرے نبی بعض زمانے وہ آئے کہ جس میں ایک ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی ہوتے تھے دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے اسی وقت میں لوت علیہ السلام بھی نبی ہے اسی وقت میں اسماعید علیہ السلام بھی نبی ہے اسی وقت میں عیساق علیہ السلام بھی نبی چاہے باب بیتے ہیں لیکن ایک وقت میں چار نبی ہیں لوت علیہ السلام بتیجئے ہیں سلسلہ اللہ کا یہ رہا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی دوسرے نبی کے بعد تیسرے نبی انبیاء کے ایک لائن تھی پوری اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نبی کو آپ نے اتھا لیا یعنی اللہ نہ اور امت میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پیچھے دوسرے نبی تو آ ہی رہے تھے وہ اس خرابی کو دور کر دیتے پھر نبیوں کو لمبی لمبی عمر دے کر جلانے کی ضرورت کیا تھی یہ ہیں سوال بہت لمبی عمر دی نو علیہ السلام کو کتنی لمبی عمر فلاں کو کتنی لمبی ابراہیم علیہ السلام کو کتنی لمبی عمر ایک سو بیس سال کے عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا خطنہ فرمایا جب آپ کی عمر گرامی ایک سو بیس سال کی دنیا میں سب سے پہلا خطنہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے دنیا میں خطنے کا رواج نہیں تھا اور یہ اللہ کے حکم پر فرمایا اسی لئے یہود بھی خطنہ کراتے ہیں چونکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں مسلمان بھی خطنہ کراتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں اور نصارہ میں بھی ہونا چاہیے تھا چونکہ وہ بھی تو تابعی ہے ابراہیم علیہ السلام کی لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کو خدا کہہ دیا جس کے نتیجے میں نصارہ میں خطنے کا رواج نہیں رہا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم نے اتنی لمبی عمر کیوں دے دی ان کو وہاں تو حال یہ تھا کہ ایک نبی جاتا تو دوسرے آ رہے تھے دوسرے جاتے تیسرے آ رہے تھے فی نبیوں ہی کو لمبی لمبی عمرے دے کر دین کیوں چلایا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں اور ہمارے نبی کو بہت مختصر عمر دی 63 سال کی وہاں اور نبی پیچھے آ رہے تھے پھر بھی لمبی عمرے دی اور یہاں کوئی نبی آنے والا نہیں پھر بھی صرف 63 سال کی اور 63 سال میں بھی نبوت تو قلتے ہی سال ایسا کیوں ہوا سیوتی اس کا جواب دیتے فرمایا کہ اللہ کو اگلے نبیوں کی امت پر اعتماد نہیں تھا اس لیے اللہ نے نبیوں سے دین کو چلایا اور اس امت پر اعتماد تھا اس لیے اللہ نے نبی کو مختصر عمر دے کر نبی کو اتھا لیا کہ پیغمبر تمہا جاؤ تمہاری لادلی امت اس دین کو قیامت تک چلا لی گی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اقتالہ شانہو کو اللہ کی ذات کوئی سمت پر انتہائی اعتماد ہے یہی وجہ ہے بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے جس دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے پیر کا دن تھا یاد رکھو بارہ ربی الاول نہیں پڑتی یہ مشہور ہو گیا ہے بارہ ربی الاول لیکن بارہ ربی الاول پڑتی نہیں ہے اور ہمارے حضرت نے یعنی قدب الدین جناب نے اس پر ایک رسالہ بہت پہلے لکھا ہے جایت کسی نے پڑا ہو آپ کی وہاں نہ پڑا ہو ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے تحقیق بارہ ربی الاول نہیں پڑتی اور کیوں نہیں پڑتی وہ میں آپ کو بتا دوں حساب آپ کرتے رہنا بعد میں اس میں اتفاق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں جب تشریف لے گئے تو آپ کا یوم العرفہ یعنی نو ذلہجہ جمعہ کا دن تھا اس میں تو اتفاق نہیں کسی کا اختلاف نہیں اب اس کے بعد شمار کرنا چالو کرو جلہجہ کو تیسا مانو محرم کو تیسا مانو سفر کو تیسا مانو تو بھی نہیں بنتی تینوں کو ان تیسا مانو تو بھی نہیں بنتی بعض کو ان تیسا اور بعض کو تیسا مانو تو بھی نہیں بنتی غلطی ہوئی کہاں سے وہ میں جب آپ کو بتاتا چلو سب سے پہلے بارہ ربی الاول لکھنے والے حضرت الیمان تحاوی رحمت اللہ علیہ مشکل الاثار میں ایمان تحاوی کے کلم سے بجائے دو ربی الاول کے بارہ ربی الاول نکل گیا اور وہیں سے یہ مسئلہ چل پڑا کہ بارہ ربی الاول ورنہ بارہ ربی الاول بنتی ہی نہیں اچھا اس میں بھی اتفاق ہیں کہ آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ پیر کا دین تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں وہ پیر کا دین تھا اب ادھر یوم العرفہ نووی تاریخ جمع کو ہے وہاں سے آپ شمار کرنا شروع کرو گے تو بارہ اور پیر جمع ہوئی نہیں سکتے کوئی شکل نہیں جمع ہونے کی لیکن ہم ہیں بھیر بکری کی طرح گردن جھکائی چلتے رہتے ہیں بس جو سامنے آیا تحقیقی مسئلہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یقم ربیل اول پڑتی ہے یا دو ربیل اول پڑتی ہے بہرحال یہ تحقیقی مسئلہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہونے والے تھے فجر کی نماز اپنی حجر شریفہ میں پڑی یاد رکھو نبی علیہ السلام نے زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی حتیٰ کہ جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اس دن بھی آقا نے فجر کی نماز اپنے حجر شریفہ میں بیٹھ کر ادا فرمائی چونکہ چلنے کی سقط نہیں تھی صحیح شیوق کو تلاش کیجئے جیسے یہاں آپ ہیں اگر غلط شیق کے ہاتھ میں چلے گئے تو علمان الحفیظ نماز بہت دور کی بات ایمان کی خیر منانی پڑے گی جی دنیا میں ایمان کے سعودے ہو رہے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ صحیح سلسلے سے نسبت قائم کریں جو سلسلہ صحیح ہوتا ہے وہ اپنے متوصلین اور منسلی رہنے والوں کو مریدوں کو صحیح راستے پر لے جاتے ہیں ان کو تلقین نماز کرتے ہیں ان کو تلقین دین کرتے ہیں ان کو تلقین صحیح عامال کرتے ہیں ان کو تلقین صحیح اخلاق کرتے ہیں اور شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے بڑے پیر رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت نے چالیس دن کا اعتقاف فرمایا تھا چالیس دن تھا غالبا اور رات میں اچانک ایک بجلی ہوئی ایک چمک سی ہوئی اور آواز آئی کہ عبدالقادر بہت عبادت کر لی اب ہم تم پر سے نماز معاف کر دے تو حضرت تھوڑی دیر تو اگدم سناتہ چھا گیا اور سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جب میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر معاف کیسے ہو سکتی فرمایا مردود تو میری عبادت کو خراب کرنے آیا شیطان اسی لیے میں حضرت کی خدمت میں یہ کہہ کر جاؤں گا کہ تلبیس ابلیس جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے میرے حضرت نے فرمایا حضرت شیخ یونس صاحب نے کہ اس کتاب کو مجمع میں پڑھا جائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے علماء علماء کے پاس علم کی لائن سے عابد کے پاس عبادت کی لائن سے زاہد کے پاس زہد کی لائن سے متقی کے پاس تقوی کی لائن سے یہ تو بڑا بہروپیہ ہے وہ اسی طرح کے لباس پہن کر کے ہمیں شریعت سے ہتانے کے لئے آتا ہے حضرت نے فرمایا مردود دور ہو میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی مجھ پر کیسے دیکھا کہ کامیاب نہیں ہوا میں تھوڑی دیر کے بعد اور طریق اختیار کیا پھر چمک سی ہوئی اور آواز آئی عبد القادر تیرے علم نے تشکو بچا لیا ہم ہوتے تو کہتے تھے ماشاءاللہ میرے آواز جیسے ہی آئی حضرت نے فرمایا مردود میرے علم نے نہیں تو مجھے علم کا گرور دے کر تقبر پیدا کرنا چاہتا ہے میرے اللہ نے مجھ کو بچایا دیکھئے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ صحیح شیب کا انتخاب کرے جو واصل اللہ اللہ سے جرا ہوا تعلق معللہ رکھتا اور مرضی مولا اس کی زندگی ہو ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زقریہ صاحب قاندل سم المحادر المدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ مجلس میں ارشاد فرمایا شیخ قامل کی نشانی یہ ہیں کہ اس سے ملنے والے اور منسلک رہنے والے ان کی زندگیوں میں نماز آئے اور فرمایا اس مزرگ کو دیکھو تو اللہ یاد آوے یہ ہیں شیخ قامل چاہے پوری زندگی اس سے کوئی کرامت کا ظہر نہ ہو کرامت لزوم صوفیت نہیں ہے یاد رکھیں کرامت لزوم صوفیت نہیں ہے صوفیت اس کو نہیں کہتے جس سے کرامت ظاہر سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علی بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے آدمی دس سال ایک صاحب حضرت کے پانس رہے اور پھر واپس جانے لگے کہا حضرت میں تو جا رہا ہوں فرمایا کیوں فرمایا دس سال ہوئے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں فرمایا احمق دس سال میں تو نے کبھی نبی کی سنت بھی چھتے ہوئے دیکھا فرمایا نا فرمایا استقامت علیہ السنت یہی اصل چیز سنت پہ استقامت یہ ہی ایک سب سے بڑی چیز برحال اللہ جل شانہو کو اس امت پر اعتماد اللہ کے حبیب نے فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد صدیق نماز پر رہے تھے مسجد نبوی میں آپ نے اپنے حجر شریفہ کا پردہ ہتایا اور پردہ ہتا کر یوں اپنے صحابہ کو دیکھا مسجد میں اور مسکرانے لگے جو صحابہ سب بنتی بنتی یہاں قریب آ گئی تھی حجرے کی ان کی نگاہ کنکھیوں سے گئی نبی کریم صلی اللہ سلام کی طرف بخاری شریف کی روایتیں وہ صحابہ بیان کرتے ہیں فرمایا خطرہ تھا کہ ہم اس خوشی میں کہ شاید نبی تشریف لارہ نماز کے لیے ہم اپنی نماز توڑ دیتے اتنی خوشی تھی اس لیے کہ جمعرات کی مغرب سے عشاء سے اللہ کے نبی مسلے پر تشریف نہیں لائے تھی تو ہماری تمنا تھی کہ آپ تشریف لائے اللہ کے حبیب نے پردہ ڈال دیا اب محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں کہ نبی کا حسنا کس بنیاد پر تھا آقا کیوں حسے دیکھو ہماری شریعت کی ہر بات قرآن اور حدیث سے ثابت ملے ہمارا تصوف ان نصرانیوں کی طرح نہیں کہ جو جوگی بن کر کے جنگل میں بیٹھے رہتے ہیں جن کے پاس اپنی شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے تصوف کے ہر بات ہم کو قرآن و حدیث سے ملے گی ہمارے قرآن نے کہا ہمارے نبی نے کیا کیوں مسکرائے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ محدثین اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی علیہ السلام نے جب نظر کی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ میں آیا تھا تو عقیلہ تھا آج پوری میری جماعت تیار ہو چکی اس پر آپ خوش ہوئے اور اس پر حسی آئی حضرت مولانا محمد زقریہ حضرت ایک عجیب بات ارشاد فرماتے حضرت نے فرمایا محدثین کا جواب سراخو پر میرے دل میں اللہ نے ایک جواب اور دیا فرمایا نبی کو مسکراہت الحسی اس لی آئی کہ آپ نے اپنے مسلح پر جب صدیق کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ بات آئی اللہ اب تو نے مجھ کو اتھابی لیا تو کوئی حرز نہیں میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے آپ نے صدیق پر محنت کی ہزار و صدیق پیدا ہو گئے آپ نے عمر پر محنت کی ہزار عادل پیدا ہو گئے آپ نے عثمان پر محنت کی حیاء کی فضاء بن گئی آپ نے علی پر محنت کی علم کے دروازے کھلے اور آپ نے علی پر محنت کی تصوف کے دروازے بھی کھلے حضرت علی سے شعروں صلاح صلح علی ہی پر جمع ہوتے اور علی کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صل اللہ علی و سلم تک پہنچتے ہیں تو صلاح سر اربع کا اصل جس پر جمع ہو کر کہ سنت پہنچتی ہے چاہے وہ قادریہ ہو چستیہ ہو سیروردیہ ہو کوئی بھی طریق ہو اگر طریقے صحیح ہے یاد رکھنا طریقے صحیح تو وہ حضرت علی مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سمت پر اعتماد ہے اس اعتماد کی بنیاد پر نبی کو مختصر زندگی دے کر اتھا لیا اور نبی نے مختصر زندگی میں وہ محنت فرمائی کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے چار طریقے جاری ہوئے یہاں چار طریقوں سے مطلب وہ ہیں جو میں نے آیت پڑھی نبی کے چار طریقے تھے نبی ان چار طریق کو لے کر آئے پہلا طریق اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے رسول بھیجا تمہارے ہی اندر سے جنات کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ورنہ تو مسئلہ مشکل ہو جاتا فائدہ کیسے حاصل کرتے جنات سے وہ ظاہر ہوتا ہم بھاگتے تو نبی سے افادہ استفادہ نہیں ہو پاتا ملائقہ کو نبی نہیں بنایا اس لیے کہ ملائقہ سے ہم پوچھتے اس تنجا میں کس طرح بیعتے وہ کہتے اس تنجا کیا چیز ہوتی ہم نہیں جانتے کھانے کا مسئلہ پوچھتے اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں سے انہیں پاک رکھا ان میں سے کوئی چیز ان میں نہیں ہم ان سے پوچھتے خواہشات کے مسائل کہتے ہمیں کیا معلوم ہمیں وہ رسول دیا جو ہماری طرح بیوی کا ضرورت من ہے ہمیں وہ رسول دیا جو کھا بھی رہا ہے جو پی بی رہا ہے جو استنجہ بھی جا رہا ہے جو بیوی سے ملاقات بھی کر رہا ہے جو صاحب اولاد بھی ہے جس پر گم آیا تو رونا بھی اس کو آیا جس پر خوشی آئی تو ہسنا بھی اس سے آیا جس نے امیری کی زندگی بھی گزاری غریبی کی زندگی بھی گزاری پیون والے کپرے بھی پہنے آلہ درجے کے کپرے بھی پہنے اونچی سواری پر سواری بھی فرمائی خچر اور گدے پر بھی سواری فرمائی ان تمام چیزوں کو لے کر امت کے ہر فرد اکو امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو برا ہو صاحب اولاد بغیر اولاد ہر ایک کے لئے نبی نے تعلیم کے دروازے کھول جو نبی ہمیں ملا یہ نبی چار باتیں لے کر آئے قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کا تعلق الحمد للہ ہمارے تمام مقاتب اس کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے بھئی مقاتب میں کیا پرہایا جاتا ہے قرآن ہی تو پرہایا جاتا ہے اس کے الفاظ پرہایا جاتے یہ نبی جو ہم نے تم میں دیا ہے بھیجا ہے وہ تمہارے سامنے قرآن پر کر سکھاتا ہے اللہ کے نبی کی اس ذمہ داری کو مقاتب قرآنی آدھا کر رہے وَيُزَكِّهِمْ یہ دوسری نبی کی ذمہ داری تسکیہ قلب دلوں کی صفائی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو قرآنی آیت کا انکار کرتا ہے یہ بس لا یاد رکھ رکھ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيُزَكِّهِمْ ہم نے نبی کو تسکیہ قلب بنانے والا بنا کر بھیجا آپ نے دلوں کی صفائی فرمائی اور تمام مفسرین صحابہ صلح قرآن تک کی ساری کتابوں کو تفسیروں کی اتھا کر دیکھ لیجئے اگر وَيُزَكِّهِمْ کا اس ترجمہ کی علاوہ کوئی اور ترجمہ کیا ہو تو یہاں تسکیہ سے تسکیہ قلب ہی مراد دلوں کی صفائی دلوں کی صفائی کیسے ہوگی جیسے ظاہر کو پاک کرنے کو نبی نے ہمیں بتایا وضوح ہو تحارت ہو جنابت ہو جائیں غسل کرو حیث سے پاک ہو جائیں غسل کرو نفاث سے پاک ہو جائیں غسل کرو گندگی جیسے ظاہر کو پاک رکھنا ہے اور پاک سے متعلق حکم دیا اسی طرح باطن میں بھی بہت ساری گندگیا ہیں حسد کی گندگی بغض کی گندگی نفرت کی گندگی اگر کوئی منع کرتا ہو ان گندگیوں کو تو قرآن کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے اور نبی کی ان حادیث کا انکار کر رہا ہے جس میں اللہ نے اور قرآن نے اور حدیث نے حسد گیبت برائیوں کو ذکر کیا ہے یہ ساری بیماریاں موجود ہیں ہمارے قلب کے اندر حسد بھی موجود ہیں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے ہی جائے تو ذرا سی دیر میں جل کر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ذرا سی دیر میں حسد جو ہیں وہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے گا حدیث شریف سے ثابت ہوا حسد ہے اب حسد کہا ہوگا زبان میں ہے ہاتھ میں تو کہا ہے حسد اندر ہی میں اس حسد کے صفائی کا طریق کہا سے آئے گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں زنہ کی حوض بھرکتی ہے تو اس صورت میں تم حیوان سے بتر ہوتے ہو بتاؤ حوض کا تعلق کہا سے دل سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب بھی برائیوں سے آلدہ ہوتا ہے یہ بھی برائیوں میں لتھرا ہوا ہے آخر نبی نے کیوں فرمایا فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے تمہارے دل میں گوش تکا ایک لوتھرا دیا ہے جب وہ صحیح چلتا ہے تو سارا بدن صحیح چلتا ہے اندر سے وہ بگرتا ہے تو سارا بدن بگر جاتا ہے اور وہ قلب ہے نبی نے کیوں فرمایا اس روایت میں نبی علیہ السلام قلب کی اصلاح کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں یہ جو قل علا وحی القلب اس روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ دلائی تو حسد موجود ہے بغض موجود ہے ریاکاری کہاں سے پیدا ہوتی دل ہی میں تو ارادے ہوتے اللہ اکبر مجھے دو آدمی دیکھ رہے ہیں ان سے کچھ میری غرض وابستہ ہے اللہ اکبر میں ان کو دکھانے کے لئے نماز پھر لاؤ کیا ظاہر میں کوئی ریاکاری کا ہے ریاکاری کا تعلق کہاں سے ہے دل سے اس لیے کہ ریاکاری کا تعلق نیت سے ہے اللہ کی رضا کے لئے کیا وہ خلوص اور کسی کے دکھانے کے لئے کیا وہ ریاکاری ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی رضا اور کسی کے دکھاوے کا مسئلہ اس کا تعلق دل ہی سے تو ہوا اس کا مسئلہ دل ہی سے تو ہو رہا ہے بہت ساری بیماریاں ہمارے قلب میں لگی ہوئی بہت ساری بیماریاں ان بیماریوں کی صفائی کیسے ہوگی کیسے ہوگی ان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن جو آپ لے کر تشریف لائے تھے وہ یہ تھا ویوز کی آپ تسکیہ فرماتے تھے دلوں کا دلوں کی صفائی فرماتے تھی ابودعو شریف میں ایک روایت اللہ کے حبیب کی پاس ایک صاحب تشریف لائے ایمان تو لے مربی کائنات لاکھو سلام ہو ذات اقدس پر لاکھو رحمت نازل ہو ذات اقدس پر مربی کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں بگاری پیشانی پر بل نہیں آئے گصے نہیں ہوئے جلال میں نکال نہیں دیا کہ تو کیا کہہ رہا ہے ایمان لانے کا یہی بکھنے بہت تیرا تیرے ایمان کی ضرورت نہیں چلا جائے یہاں سے مربی کائنات ہاں یہی تسکیہ میں ہوتا ہے آہستہ آہستہ تربیت ہوتی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ صاحب بیعت ہوئے سنو یاد رکھو لبز بیعت قرآن سے ثابت ہیں اور جو کہتا ہے بیعت قرآن سے ثابت نہیں وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے کیا کہا اللہ کے نبی کو مکہ سے عورتیں جب ہجرت کر کے آئے تو پہلے ان سے بیعت لیجئے اور ان سے کلمات کہلوائیے لَا لَا اَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَعْتُونَ بِبُهْتَانِ تَغْتَرُونَ خُبَيْنَ آئِدھ فرمائے چوری نہ کریں زنا نہ کریں الزام نہ رکھیں یہ کیا ہو رہا ہے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں قرآن نے یہ تو قرآن سے ثابت ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے تصوف کے مسائل قرآن وحدیث سے ثابت اور اور اگر سمجھ میں نہ تو حضرت محمد زقریہ ساتھ قاندل وی وہ کتاب پریں جس کتاب سے پتا چلے گا کہ تصوف کیا ہے اس سے پتا چلے گا کہ تصوف کیا ہے مربی قائنات صلی اللہ علیہ و سلم صحابی کی تربیت فرمارے پیارے انداز میں کیسا پیارا فرمائے اچھا زنا چاہتا ہے تیری خواہش تیری عادت فرمائے جی مجھے ازائیت دے جائے فرمائے اچھا اگر تیری بیتی کے ساتھ کوئی یہ ارادہ کر لے تو بتا تو کیا کرے گا فرمائے تلوار سوٹ کر اس کی گردن اڑا دوں گا فرمائے اچھا تیری ماں کے ساتھ کوئی ارادہ یہی کر لے جو تیرا ارادہ ہے تو تو کیا کرے گا فرمائے تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا فرمائے جیسے تو اپنی بیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا کسی کی بیتی اور کسی کی ماں کے ساتھ اس کی بھی تو اولاد ہوگی جو پسند نہیں کرتی اس کی بھی تو بھائی ہوں گے جو پسند نہیں کرتی اللہ کے حبیب کے سامنے ابودعو شریف کی روایت ہے زارو قطار رونے لگے وہ صحابی فرمایا بس یا رسول اللہ زندگی بھر کبھی دل میں وسوسہ بھی نہیں لاؤں گا مربی کائنات کی تربیت ایسی انباز سے تربیت فرماتی تھی کہ تربیت پر مجھے واقعہ یاد آ دیا حضرت انگوئی کا ایک ذات بیعت ہوئے حضرت سے دیہاتی آدمی تھی دیہاتی دیہاتی ہوتے ہیں دیہاتیوں میں اتنا عدد کہاں ہوتا ہے ایک دیہاتی مسجد نبوی میں تشریف لائے وضو اللہ مجھ پر رحم کر محمد پر رحم کر تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا اللہ کے حبیب نے جب دعا سنی تو آقا صلی اللہ مسکرائے فرمائے لقد حجر تو پیارے تم نے تو اللہ کی وسی رحمت کو تنگ کر دیا پولی امت کی دعا کرنی جائی تم نے تو اللہ کی وسی رحمت کو ایک روایت ہے آقا صلی اللہ کتاب زراعت کی روایت ہے اللہ کی حبیب نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ جب جنت میں چلے جائیں اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے لے جائیں سارے لوگ جب جنت پر چلے جائیں گے تو اس موقع پر آقا صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے باری تعالی مجھے کھیتی کرنا ہے اس لئے کہ دنیا میں فارمر تھا کھیتی کرتا تھا تو مجھے یہاں بھی کھیتی کرنا ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے وَایحَد تیرا برا ہو اتنی بڑی جنت دی ہے تیرا پیت ہی نہیں بڑا بھی وہ اس طرح پہنچے گا اتنے میں تو پیچھے سے بڑے درخت تک ہی ہو جائیں گے وہ واپس آئے گا اتنے میں تو سر پورا بھر چکا ہوگا اب وہاں کیا کرے گا اس کو کیا کوچیاں ہوگی کہ اس میں بڑھے گا اس کو کیا کرے گا اسے تو فوراں ایک دیہاتی صحابی مجلس میں بیتے ہوئے تھی آقا صلی اللہ صلی اللہ کی وہ بول اتتے فرمائے یا رسول اللہ یہ کوئی انساری ہوگا ہمارے میں سے کوئی نہیں ہوگا یہی کھیتی کرتے ہیں حضرات انسار صحابہ کھیتی پیش آتی فرمائے یہی کھیتی کرتے ہیں انہی میں سے کوئی ہوگا تو دیہاتی دیہاتی ہوتے ہیں اسی لئے تو یہ لوگ جب آتے تھے تو دور سے کہتے تھے یا محمد اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی کہ تم میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ کو آیت اتارنی پڑی تنبیح کرنا پڑا فرمائے میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ بلکہ عزت سے اور اللہ نے عملا بھی کر کے بتایا کہ پورے قرآن میں اپنے نبی کو نام لے کر کہیں نہیں بلائیا یا ایوہ نبی یا ایوہ الرسول بس یہ تو کہا یا محمد کہیں نہیں کہا تو یہ تعلیم بھی دی ہم کو بڑی عجیب قرآن کا ایک واقعہ اور تسوق پر مجھے یاد آ گیا میں نے میرے شیخ سے سنا ایک مجلس میں ہے تو علمی بات لیکن باب تسوق میں دل کو تور دیتی ہمارے حضرت نے ایک سلسلے گفتغو میں ہمیں فرمایا اللہ کے ذکر میں اور توازو اور یاد خدا کے ساتھ اپنے دل کو جتنا توروگے اللہ تمہیں اپنے سے اتنا قریب کرے گا ذکر سے اور توازو اور یاد خدا سے اپنے دل کو توروگے اللہ اپنے سے اتنا قریب کرے گا اور قرآن سے استرلال کیا ہماری ہر بات قرآن سے ہوگی حدیث سے ہوگی قرآن سے استرلال کیا قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے بائیس وے پارے میں دوسرے یہ رکو میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ فوفی کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالی آقا نے خود اپنے لے پالک بیٹے متبنہ بیٹے مو بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ اپنی فوفی کی بیٹی کا نکاح کرا دیا خود ہی آپ نے نکاح کرا لیکن مجاز ملتا نہیں تھا دونوں کا تو روزانہ کے جھگرے روزانہ جھگرے ہوتے تھی زید اور زینب کے اور روزانہ حضور کے پاس شکایت آتی تھی کوئی دن کھالی نہیں کہ ان کے جھگرے نہ ہوتے اتنے مسائل ہو گئے اتنے مسائل ہو گئے جھگرے کے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے یہ سوچا کہ اچھا اب کے اگر زید یا زینب مسئلہ لے کر آئے میں کہہ دوں گا کہ جب بنتا ہی نہیں ہے تو جدائی اختیار کر اور میں پھر دل میں ارادہ کیا کہ عدد کے پوری ہونے پر میری فوفی کی بیتی کہاں جائے گی میں خود ہی نکاح کر لوں گا یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ صلی اللہ اپنے دل میں ایک بات سوچی اب پھر جھگرے کا مسئلہ سامنے آجا تو اللہ کے حبیب نے مشورہ دیا کہ اچھا بنتی نہیں ہے تو علاہدگی اتیار کر لو علاہدگی ہو گئی لیکن وہ اگلی بات جو تھی نکاح کی کہ میں عدد کے بعد نکاح کروں گا اللہ کے نبی اس کو ظاہر نہیں کر رہے کیوں ظاہر نہیں کر رہے عربوں میں دستور یہ تھا کہ مو بولے بیتے کی بہو کا بھی وہی مقام ہوتا ہے جو حقیقی بیتے کی بہو کا مقام تھا یعنی جیسے حقیقی بیتے کی بہو سے نکاح نہیں مو بولے بیتے کی بہو سے بھی نہیں یہ ایک عقیدہ تھا اس عقید اس معنیتہ اور اس غلط سوچ کی بنیاد پر اللہ کے حبیب در رہے تھے کہ اگر میں نے نکاح کو ظاہر کر دیا تو یہ لوگ کہیں گے لو محمد تو اپنے بیتے کی بہو سے نکاح کر رہا ہے حالانکہ شرن جائز تھا حقیقی بیتے تو تھے نہیں وہ لیکن اسی بنیاد پر در رہے تھی واقعہ طویل ہے میں مختصر کر جو کام کی بات ہے اس کو بتاؤ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں آئے تو تاری کہ میرے پیغمبر زیدن نے جب چھوڑ دیا تو تم اپنے ارادے کو ظاہر کرنے سے در رہے ہو فرمایا وَتَقْشَ النَّاس وَاللَّهُ وَحَقُ وَانْتَقْشَ آپ لوگوں سے درتے ہو آپ کو تو اللہ سے درنا چاہیے فَلَمَّا قَذَا زید فرمایا زیدنے فیصلہ کر لیا طلاقہ اور اللہ اجتیار کر لی اللہ نے فرمایا درنے کی ضرورت نہیں میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں ہم نے محمد تمہارا نکاح زینب سے کر دیا اسی لئے زینب برے فخر سے بیان کرتی تھی کہ میرا نکاح اسمانوں پر ہوا سب کے ولی ان کے باپ یا چچا ہے میرے ولی اللہ ہے اللہ میرے حضرت سے جو ایک کام کی بات ہم نے باب تصوک میں سنی حضرت نے فرمایا پورا قرآن اتھا لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دشمنان خدا کا نام تو آیا ہے ان کا نام تو آیا ہے لیکن انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ ہیں اور صحابہ میں کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے زید رضی اللہ حتی کہ ابو بکر کا نام بھی نہیں اشارہ تو ہے سانی اصنی نید ہما فی الغار لیکن نام نہیں نام صرف زید کا آیا حضرت کی آنکھ دب دبا گئی جب بیان فرما رہے تھے مجلس میں اور فرمایا زید کا ہوں کہ طلاق کا مسئلہ پیش آیا تو زید سوچنے لگے نبی کی فوفی کی بیتی سے نکاح ہوا تھا میری نسبت توت گئی نبی کے خاندان سے میں ٹوٹ گیا نبی کے خاندان سے میں توت آ فقر ہوتا ہے نا ہرے کو میرا رشتہ تو وہاں ہوا ہے بڑے خاندان میں ہوا فلا مفتی صاحب کی خاندان میں فخر ہوتا زید کو فخر اتا کہ نبی کی وفی کی بیتی سے نکاح ہوا فرمایا میرا رشتہ توت گیا طلاق کی بنیاد پر اب جو زید کا دل توتا تو اللہ نے قرآن کریم میں زید کا تذکرہ کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ظاہری نسبت تو تیری توت گئی لیکن قیامت تک میں نے قرآن میں تیرے تذکرے کو باقی رکھ دیا حضرت نے اس بات کو ارشاد فرما کر فرمایا زید کے دل کے توتنے پر یہ مقام ان کو نصیب ہوا اے لوگو اگر یاد خدا ذکرہ کے ذریعے سے اور توازو کے ذریعے سے اپنے دل کو تو روگے اللہ اپنے مقام ولایت میں تمہیں اٹھا لے گا اپنا مقام قرب تمہیں نصیب کر دے گا اس لیے بھائی ہمیں چاہیے ہمارے تصوف کی ہر بات قرآن و حدیث سے ثابت ان لوگوں کی طرح ان جوگیوں کی طرح نہیں جو جنگلوں میں پہچ کر ورد کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں حضرت گنگوہی کے پاس وہ صاحب بیعت ہونے آئے بیعت ہو گئے اب حضرت نے جو کلمات بیعت کے بلوانے ہوتے ہیں ہمارے سارے یہ قابر بلواتے ہیں کوئی نئی بات تو ہے نہیں بھائی کلمہ پر آتے ہیں کہتے ہیں بولو چھوڑی نہیں کریں فلا نہیں کریں یہ کلمات بلوا دیا جاتی اور توبہ کی استقامت کی دعا کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ وضائی پہ اسے تم پڑھتے رہو اگر کسی بات میں ضرورت ہو تو شیخ کے طور پر وہ بیعتے ہوئے حضرت نے بھی کلمات بلوائے ایک تو بلوائیا نہیں تم نے کیا نہیں بلوائیا تم نے یہ تو کہانی کہ بھنگ نہیں پی ہوگے کہا میں بھنگ پیتا ہوں تم نے یہ تو بلوائیا نہیں ہمارے حضرت 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 رحمت اللہ علیہ اس پر ایک عجیب لطیفہ فرماتے فرمایا اس کے گناہ کا اعتراف قل لینا یہ بھی حضرت کی بیعت کی برکت تھی اس نے جو اعتراف قل لیا یہ بھی حضرت کی بیعت کی برکت تھی تو فرمایا کہ یہ تو تم نے بلوائی نہیں مجھے کہ بھنگ نہیں پی ہوگی تو حضرت گھنگوئی نے فرمایا کہ بھئی میں کوئی آلیب الغیب تھوڑے ہوں کہ مجھے پتا چلیں کہ تم بھنگ پیتے ہو آجا چلو بہل لو اسے بھی کہ میں بھنگ نہیں پیوں گا حضرت نے بھلوائی آلیب حضرت حانوی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا حضرت حانوی رحمت اللہ اللہ وہاں اصول بہت تھی حضرت کی اصول زندگی تھی بہت اصول زندگی اصول کے خلاب حضرت پسند نہیں فرماتی تھی اور باب تصوف نامی اصول کا ہمارے حضرت سے سنو تصوف کی تعریف حضرت شیخ نے فرمایا شیخ یون صاحب نے فرمایا حضرت مدنین اول اللہ مر قد ہو فرماتے ہیں تصوف کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اصول زندگی پر آجائیں عبادت کی لذب پیدا ہو جائیں گناہوں سے نفرت ہو جائیں اور اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے چار چیزوں کو ذکر کیا اصول زندگی بن جائے عبادت وں کی لذب پیدا ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جائے اور تعلق مع اللہ پیدا یہ تصوف کی تعریف تصوف کی تعریف کوئی صحت کر نہیں ہے اور اسی لیے ان خانکہوں کے نظاموں کو قائم کیا گیا تاکہ عبادتوں کی لذت پیدا ہو جائیں اللہ اللہ کرتے ہوئے عبادتوں کی لذت ایک بات اور یاد آگئے صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ اللہ محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ تعجب کرو گے اتنا برا مفسر ہے اتنا برا مفسر ہے اتنا برا مفسر ہے لیکن سرزمین ہن پر حضرت مرزا مزر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے وہ مرید تھے روح المعانی کتنی بڑی کتاب ہے ارے سرزمین ہندوستان پر ایک محدث کبیر کون حضرت قادر سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جس کو ہمارے تمام علماء بیحقی الحن کہتے ہیں یعنی ہندوستان کے امام بیحقی حدیث میں بھی اتنا اونچا مقام تفسیر میں بھی اتنا اونچا مقام لیکن ارزد مرزا مزر جان جانا رحمت اللہ علیہ سے بیت تھے بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ بیت اور تصوق کوئی علائدہ مسئلہ تھوڑائی ہے یاد رکھو حق کا حق سے کبھی تضاہم نہیں ہوتا تکراؤ کس کا ہوگا حق اور باطل کا تکراؤ ہوگا تکراؤ کس کا ہوگا حق اور باطل کا تکراؤ حق اور حق کا کبھی تکراؤ نہیں ہوتا میں آپ کو مثال دوں نماز میں رکو کرنا بھی حق ہے اور سزدہ کرنا بھی حق ہے تو جب دونوں حق ہے تو اس میں کوئی تکراؤ ہے نہیں اس میں ترتیب کی ضرورت ہے حق میں تکراؤ نہیں ہوتا ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول کے چارے شعبے ہیں جب نبی کے چاروں شعبے ہیں تو چاروں برحق ہیں حق کا حق سے تکراؤ کیسے ہو سکتا ہے کتنی کلک فہمی میں ہم مقتلع ہو گئے حق کا حق سے کبھی تکراؤ نہیں ہوتا ہاں اس میں ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی دعوت تو تبلیغ سے بھی لگا ہوا ہے اپنے چلے میں بھی جا رہا ہے اپنے چار مہینے میں بھی جا رہا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ خانکہ نظام سے بھی ضرورت ہوا ہے خانکہ نظام کو یہی سکھایا جا رہا ہے عبادت کرو اللہ سے تعلق پیدا کرو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرو دعوت و تبلیغ سے بھی یہی سکھایا جا رہا ہے ان تمام برحق کاموں کا مقصد اور خلاصہ اپنے مولا کی رضامندی عبادتوں کی لذت گناہوں کی نفرت جب تمام کا مقصد ایک ہے تو ویرس میں تقراؤ کیسے ہو گیا یہ میرے اور آپ کی وجہ سے تقراؤ ہو گیا ہم نے تقراؤ پیدا کر دیا ہم نے بہت بڑا تقراؤ پیدا کر دیا امامنا محمد ابن عدریس الشافعی رحمہم اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کی مزار پر پہنچے فاتحہ خانی کے لئے نماز کا وقت ہو گیا وہی مسجد تھی حضرت کی مزار کے قریب مسجد تھی فرمایا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب کا وقت تھا یاد رکھو امام شافعی کبھی نماز نہیں پڑھاتی تھی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھاتی تھی امام شافعی کا معمول تھا نماز پڑھاتے ہی نہیں تھی لیکن اس موقع پر جب امام ابو حنیفہ کے مزار پر تشریف لے گئے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا شاگردوں سے فرمائے میں پڑھاؤں اپنی زندگی کے معمول کے خلاف نماز پڑھانے کھرے یہی صحیح واقعہ ہے بعض لوگوں نے رفعہ دین اور فلا اور فلا یہ ثابت نہیں ہے سمجھ سے صحیح واقعہ یہ ہے امام شاہبی رحمت اللہ علیہ خرے ہوئے نماز پڑھا دی شاگردوں نے مریدوں نے حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت معمول کے خلاف آپ نے نماز پڑھائی آج فرمایا میرا مسلک ہے قرات خلفل امام کا قرات خلفل امام کا مانا امام جب الحمد و شریف پڑھے تو اس کے پیچھے مقتدی بھی الحمد و پڑھے یہ امام شاہبی کا مسلک ہے اور امام ابو حنیبہ کا مسلک نہیں ہے امام ابو حنیبہ فرماتے کہ امام کو تم نے وقیل بنا دیا اور نبی نے فرمایا امام زامین ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں اس لئے ہم نہیں پڑھیں گے یہ امام ابو حنیبہ کا مسلک ہے امام شاہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا اس قبر والے کا مسلک ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا اب اگر میں تمہارے میں سے کسی کو امام بنا کر پیچھے نماز پڑھتا تو یقیناً مجھے الحمد و شریف پیچھے پڑھنا پڑھتا میرے مسلک کی وجہ سے جو اس قبر والے کے مسلک کے خلاف تھا میں نے اس کے احترام میں نماز پڑھائی تاکہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر اس قبر والے کی ریائت کر لیں ہائے ہائے ہمارے اقابر تو دیکھو کیسے تھی ہمارے اقابر کیسے تھی ہمارے اقابر یہ ہمیں کہاں سے تحصو آ گیا ہمارے حضر الشیخ رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی سبق میں اکثر فرماتے ہیں ادھا وصد الامر الہ غیر اہلی فانتظر اسہ فرمایا جب کوئی چیز نادانوں کے ہاتھ میں حوالے کر دی جائے تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے اللہ ہی حفاظت فرمائے اللہ ہی حفاظت فرمائے بھائی تمام کام برحق ہیں سارے ہی کام ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد نبوی مدرسہ بھی تھا دارد علم بھی تھا آپ کی مسجد نبوی مکتب بھی تھا دارد علم چلتا تھا کہ نہیں علماء جو یہاں بہتے آپ ان سے پوجھ لیجئے اصحاب سفہ وہ چبوترا کیا تھا دارد علم ہی تو تھا نبی کے صحابہ گھٹے بڑھتے رہتے تھے کبھی ستر کبھی اسی کبھی سو اور کبھی دیر سے تک بھی ہو گئے اور کبھی تین سو بھی ہو گئے اور اللہ کے نبی کی یہ مسجد دعوت و تبلیغ کے لئے مرکز بھی تھا یہاں سے جماعتیں روانہ ہوتی تھی کئی جماعتیں اللہ کے نبی نے وہ روانہ فرمائی کہ جو صرف دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر تھی اور اللہ کے نبی کی مسجد یہ وہ مسجد بھی تھی جہاں تسکیہ قلوب ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر اپنے صحابہ کے دلوں کی صفائی فرمایا کرتی تھی کبھی حسد کے اوپر بیان دے کر کبھی بغض پر بیان دے کر کبھی نفرتوں پر بیان دے کر کبھی دشمنیوں پر بیان دے کر کبھی عداوتوں پر بیان دے کر کبھی تعلق معلہ پر بیان دے کر ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکار شریف کی روایت ہے فجر کے بعد آخرت کی احوال کو بیان کرنا شروع کیا زہر تک زہر کی نماز پری فوراں پھر بیان کرنا شروع کیا اثر تک اثر کی نماز پری پھر بیان کرنا شروع کیا مغرب تک مغرب کی نماز پری پھر بیان کرنا شروع کیا اشاہ تک فرمایا صحابہ کو تقاضہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی رات بھر بھی بیان کرتے رہتے ہیں یہ تسکیہ نفس نہیں تھا یہ دنوں کی زبائی کے مسائل نہیں تھے حق کا حق سے کبھی تقراب نہیں ہوتا ہاں اس میں ترتیب کی ضرورت ہوتی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحیح میں روح المعانی اللہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علی مفسر وقت ہے اپنے زمانے کا اتنا برا مفسر پندرہ سولہ جلدوں میں قرآن کریم کی تفصیل لکھی اور چونکہ جہاں مفسر تھے وہاں بابِ تصوپ میں بھی رنگے ہوئے تھے اس لئے صوفیت بھی بہت آگئے ان کی تفسیر میں جگہ جگہ پر ثابت کرتے جاتے ہیں قرآن کریم کے ایک آیت پر تفسیر کرتے ہوئے جب وہ پہنچے آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تو مجھے اپنی زیارت کرا دے تو اللہ نے فرمایا لن ترانی تمہارگز مجھے نہیں دیکھ سکتے یعنی دنیا میں بھائے آخرت میں تو دیدار ہوگا انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ ایمان پہ موت ہو آخرت میں یقیناً دیدار ہوگا حق تعالی شان ہوگا اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلق ہے کہ دیدار ہوگا ہاں رابضی اور شیعہ کا مسلق نہیں ہے وہ کہتے نہیں ہوگا ہم تو قرآن و عدیث سے ثابت کرتے ہیں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی زیارت قیامت میں ہوگی فرمایا کیوں نہیں فرمایا اتنا بڑا حجوم یا دس ہزار کا مجمع ہو تو بیچ والا نظر نہیں آتا اتنے بڑے حجوم میں کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا آفتاب کو اپنے مکان میں بیٹھ کر دیکھتے ہو یا نہیں اسی طرح جنت میں ہر آدمی اپنے مکان سے اللہ کی زیارت کرے گا ہر آدمی اپنے اللہ کی زیارت کرے گا قیامت میں دیدار ہوگا اللہ کا وجوہ یا امید ناظرت الاربہ ناظرا اپنے رب کو ترو تازہ چہروں کے ساتھ دیکھیں گے لوگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اقابر کبار میں سے گزرے ہیں اس وقت رابزیوں کا دور بہت تھا مغلیہ سلطنت میں رابزیوں کا دور بہت تھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ایک رابزی سے ملاقات ہو گئی مسئلہ یہی چھیر گیا کیا مسئلہ کہ اللہ کا دیدار ہو گا یا نہیں وہ کہنے لگا ہاں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا حضرت نے فرمایا دلیل اس نے کہا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری ہے بھئی میں آپ کو تب دیکھوں گا جب آپ کا جسم ہو یہاں ہوا ہے جسم نہیں ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے فرمایا اللہ کا دیدار اگر مانتے ہیں تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا اور جسم والا ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور جو محدود ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا بھلو ہوتا ہے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا شابدالعجیز صاحب نے دیکھا کہ یہ اقلی گھورے دور آ رہا ہے اقلی گھورے والوں کو اقل ہی سے جواب دینا پڑتا ہے پھر نقل قرآن حدیث نہیں اس کو اقل ہی سے جواب دے شاہ صاحب نے فرمایا اچھا چلیے تیری دلیل پر یہ سمجھ میں آیا گیا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا لیکن دل میں تجھے تمنا ہے کہ نہیں کہ اللہ کا دیدار ہونا چاہیے تجھے تمنا ہوتی ہے یا نہیں وہ گل لگا تمنا تو بہت ہے کون اپنے مالک کو دیکھنے کی تمنا نہ کریں تمنا تو بہت ہے لیکن دلیلیں منا کر رہی ہیں اب حضرت نے اس پر اس کو پکرا فرمایا تمنا ممکن چیزوں کی ہوا کرتی ہے محال کی نہیں ہوتی جس کا ہونا ممکن ہو اسی کی تمنا ہو سکتی ہے نبی بننا ممکن نہیں محال سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو کبھی تمنا ہمارے دل میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی لیکن ولی بننا ممکن ہے تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کوئی مرد لڑکی بننے کی تمنا کبھی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لئے کہ لڑکی بننا محال ہے محالات کی تمنا کوئی کرتا ہی نہیں تمنا ہمیشہ ممکن چیزوں کی ہوتی ہے حضرت نے فرمایا تیرے دل میں تمنا کا ہونا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی زیارت ہوگی اللہ تعالی نے علم وافر حضرت کو اطاف فرمایا تھا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب روح المعانی اللہ محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالی سے فرمایا لن ترانی جب فرمایا کہ اللہ اپنے زیارت کرائیے تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظر الالجبل کوہتور کو دیکھو اگر میری تجلی سے وہ تھیر گیا تو تم میری زیارت کر پاؤگی ورنہ تو نہیں کر پاؤگی اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی کتنی ظاہر ہوئی یہ ناکھون جو ہے نا اللہ کے نبی نے بتایا ناکھون کا ہزاروں کا ہزار و حصہ سیرہ بالکل اس کا ہزاروں کا ہزار و حصہ اور پہار چورے چورے ہو کر تکرے ہو گیا وَخَرَّ مُوسَا سَعِقَا اور موسیٰ بھی بے ہو شکر گر گئے سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تجلی کا گوجھ پہار برداشت نہیں کر سکا صاحبِ رُحُ الْمَعَانِ فرماتے ہیں کہ پہار اس لیے فتح کہ مجھے تجلی کب ملے گی میں اپنے دامن کو کھول دوں تاکہ تجلی کو اپنے اندر لے لوں اپنے دامن کو کھولا تاکہ تجلی کو اندر لے اب سنو صاحبِ رُحُ الْمَعَانِ آگے لکھتے ہیں فرمایا اللہ کے بندو تم بھی ذکر کے ذریعے سے یادِ خدا کے ذریعے سے اگر اپنے دل کو کھول دوگے تو اللہ تمہارے دلوں پر اپنی تجلی کو اتارے گا اور تجلی خدا کے ہوتے ہوئے آپ ولی خدا بنوگے اللہ کے دوست بنوگے اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اسے گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا یہ ہے ذکر کا فائدہ بہت بڑی بات فرمائی ہے حضرت نے یہ تو ہمارے عرباب جو بڑے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ دیا ہے اس میں یہ ہے ذکر کا فائدہ اسی لئے قرآنِ کریم یوں کہتا ہے وَمَنْ يَاسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا میں اس کو شیطان کے حوالے کر دوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی زوبی نہیں کہہ رہا ہے ساری کائنات کا خالق اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ يَاسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا میں اس کو شیطان کے حوالے کر دوں گا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ وہ اس کا ساتھی رہے گا اب شیطان کیا کرے گا ہمارے ساتھ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُعْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَعَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّقُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَحِ شیطان اب چاہتا ہے کہ تمہیں دشمنیوں میں دال دے اَنْ يُعْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ دشمنیوں میں وَالْبَغْدَعَ آپس میں دوسرے سے حسد کرا دے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُعْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَعَ کن کاموں سے یہ کرائے گا فِي الْخَمْرِ شراب پلا کر وَالْمَيْسِرِ جُوِعِ کے ذریعے سے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَحِ اللہ کے ذکر سے روک کر اور نمازوں سے روک کر تمہارے درمیان دشمنیہ پیدا کر دے گا ذکر کے چھوڑنے کا کتنا برا نقصان ہے کتنا برا نقصان ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَسَبُونَ عَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ سوچیں گے حالانکہ اللہ کے راستے سے ہتے ہوئے لیکن غمان کریں گے کہ بس وہ ہدایت پڑھیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اللہ کا ذکر اپنے دلوں کی پاکی کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکہ میں کوئی اپنی ریاکاری کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں تحدیثِ نعمت کے طور پر میرے حضرت نے جب اس کو عزاجت دی تو دو آدمیوں کو گواہ کے طور پر بتھایا مولانا یوسف صاحب ہمارے وہیں استاذ الحدیث ہیں اور ایک مولانا طاہر صاحب جو استاذِ حدیث ہیں رائیپور میں ان دونوں کو حضرت نے بتھایا دونوں حضرت کے مجاز ہیں اور بڑے ہیں ان دونوں کو بتھا کر بخاری شریف ختم کرانے کے بعد حضرت حضرت میں آئے مجھے کہا ہنیف اندر آؤ مجھے بلائیا اور یہ کہا میں عزاجت دیتا ہوں دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط اتباع سنت اور دوسری شرط ذکر کا دوام فرمایا ذکر کے بغیر کوئی سالک اپنے مولا کو نہیں پہنسکتا ہائے ہائے ذکر کے بغیر کوئی سالک اپنے مولا کو نہیں پہنسکتا امت کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کو دنیا کے تذکروں میں تو کہتے ہیں ان کا بار بار تذکرہ کرو تو ان کا فون آتا ہے کبھی کسی کا فون آ گیا ارے ابھی ابھی کا تذکرہ کر رہے تھی اچھا دنیا کی محبتوں میں تو ان کے تذکروں پر فون آ جاتے ہیں اور اللہ کے لئے کہتے ہیں ذکر کی ضرورت نہیں ہماری اقل کہاں چلی گئی میرے بھائیو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ یادِ خدا سے اپنے آپ کو لگاؤ تصوف کا مطلب اپنے دل کی پاکی اپنے آپ کو اللہ سے جھورنا طہارتِ ظاہر کے ساتھ طہارتِ باطن بھی بنانا قلب کی بھی صفائی کرنا تذکیہ کرنا اور بھی بہت ساری باتیں اس پر تو مجھے یاد آ رہی تھی لیکن اب وقت بھی حضرت عبداللہ ابن وحب رحمت اللہ علیہ وسلم صاحب رہو اللہ عنی نے نقل فرمایا کہ حضرت ذکر کرتے 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 مقامِ ولایت و تقوی پر یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ کسی نے فرمایا حضرت آخرت کا تذکرہ کیجئے جہنم کا حضرت نے فرمایا مجھے مار دو گے فرمایا نہیں حضرت تذکرہ کی لوگ سمجھے کہ ایسے ہی بولتے ہوں گے فرمایا نہیں حضرت تذکرہ کیجئے فرمایا مجھے مار دو گے بہت سرار ہوا حضرت نے آخرت اور جہنم کے تذکرہ کو شروع کیا کچھ ہی بیان کیا بے ہوش ہو کر گر پڑے پانی چھلکہ فلا کیا فلا کیا ہوش نہیں آیا بلا کی طبیب کو بلایا تو فرمایا کہ کسی سخت بات کی بنیاد پر دل فت چکا ہے اور یہ مر چکے ہیں یہ ہیں جب ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے کو ولیہ کامل بنا ہی دیتا ہے اپنا قریب کر ہی امام ترمیزی نے واقعہ نکل کیا ترمیزی جیسا محدث حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا زرارہ تابعی ہے ان کا واقعہ امام ترمیزی نے نکل فرمایا فرماتے ہیں کہ نماز پر آنے کھرے ہوئے اور اس آیت پر پہنچے فَيْدَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِدِي يَوْمُنْ عَسِيرِ عَلَى الْقَافِرِينَ غَيْرِ يَسِيرِ دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَدَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمْ مَمْلُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَا حَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا فِمَّا يَتْمَوَنَ عَسِيْدَ قَلَّ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں کافروں پر بڑا سخت حالات لاؤں گا وغیرہ وغیرہ فرمایا آیت پر تہیتے اور درمیان میں جھٹکا لگا نماز ہی میں گیرے دیکھا کہ حضرت کی روح پرواز کر چکی ہے امام ترمیزی نے ترمیزی شریف میں اس واقع کو نقل کیا ہے اپنے آپ کو اللہ سے منسلک کرو اپنے آپ کو اللہ سے جھرو اپنے آپ کو اللہ سے لگاؤ ذکر کی پابندی کرو کوئی سالک ذکر کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی سالک ذکر کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے ذکر ہماری زندگی میں ضروری ہے جب دار العلوم مزائع علوم سارنپور میں اشترائی ہوا تو حقیم حضرت شیق رحمت اللہ علی حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب کی ایک کتاب اشترائی حضرت نے اس میں خود لکھا ہے فرمایا ایک صاحب نے مجھے آ کر کے پوچھا کہ حضرت مدارس میں بھی یہ باتیں ہونے لگی طوفان وغیرہ کی حضرت نے فرمایا مدارس کی روح ختم ہو گئی فرمایا مدارس کی روح کیا ہے فرمایا کسی بھی چیز کی روح ختم ہو جاتی ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے فرمایا مدارس کی روح اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا جس کی بنیاد پر یہ بدبودار فتنے اتھنے لگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کے پابن رہے اپنے شیخ سے اپنے سلسلے سے جو ذکر ملے اس کو دلو جان سے اور یاد رکھو شیخ سے محبت کریں مجدد الفیسانی سرہندیگ نے رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے عجیب واقعہ ہے حضرت فرماتے ہیں انہی کے زمانے کی کسی بزرگ کا واقعہ ہے فرمایا کہ ایک صاحب ان سے بیعت تھی ایک مرید ان کے پاس روزانہ آتے رہتے تھے ان کے دل پر ایک بات کھلی اور وہ بات یہ کھلی کہ یہ مرید فلاں بزرگ سے بجزنی رکھتا ہے فلاں بزرگ سے بجزنی رکھتا ہے تو شیخ نے یہ فرمایا کہ چھے ایک کام کرو تم فلاں شیخ کے پاس جاؤ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور ان سے بھی کچھ استفادہ کرو کچھ فائدہ ان سے بھی اتھاؤ اب اس کے دل میں تو تھوڑا سا مسئلہ تھا یہ کیسے وہاں جاتا ہے نہیں گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا تم گئے نہیں یا جا کر آئے فرمایا حضرت جینے نہیں مانا فرمایا میرا حکم ہے جا وہاں اور میرا سلام بھی کہنا یہ گئے وہاں پہنچے تو محلہ شرابیوں کا تھا شراب کی دکانیں تھی چار ناچار یہ گئے وہاں پر دروازہ کھولا دستق دی تو دروازہ کھولا اور شیخ کے سامنے ایک بوتل پڑی ہوئی تھی اور جناب وہاں ایک لڑکی تھی جس کو پردے کے پیشے بھیج دی گئی یہ اور بجزن ہو گیا کہ لیجئے شراب کی بوتل سامنے ہے محلہ پورا شرابی ہے دکان ہے اور وہ لڑکی کون ہے اکیلے میں واپس چلا آیا کچھ دنوں کے بعد حضرت نے فرمایا گئے تھے تم فرمایا حضرت گیا تو تھا لیکن یہ عالم تھا فرمایا میرا حکم ہے ان کے پاس جا کر استفادہ کرو فائدہ ہوتا ان سے یہ گئے اب شیخ کا حکم تھا آپ تو جانا ہی پڑے گا گئے اسی طرح ہوا بوتل پڑی ہوئی ہے اور پردے کے پیچھے ایک لڑکی کو بھیج دیا یہ بیٹھ گئے سامنے دو زانوں دل چاہتا نہیں تو بیٹھ گئے تھے شیخ نے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا کیسے آئے فرمایا فلان صاحب میرے پیر ہیں میں ان سے بیٹھوں آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کے پاس استفادہ کے لئے بھیجائے فرمایا ہمارے پاس تو بھئے کچھ بھی نہیں ہے کیا استفادہ ہم تو پڑے ہوئے ویسے ہی یہاں پر حالات میں پڑے ہوئے ہیں یہ پورا محلہ اولیاء اللہ کا تھا لیکن اس علاقے میں ایک بادشاہ آ گیا اور وہ شراب کا عادی تھا اس نے اولیاء اللہ کو یہاں سے نکال دیے ایک ایک کر کے اور شراب کی دکانیں جاری کر دی میرا اکیلے کا مکان رہ گیا ہے یہاں پر اب میں اکیلہ یہاں پرا ہوا ہوں فضل ہوا کہ میرا مکان یہاں سے نہیں ہتایا گیا میں اکیلہ ہوں میری بیوی مر چکی ہے اور پانی لینے کے لئے بھی میں باہر نہیں نکلتا ہوں اس لئے یہ تھوڑا پانی مٹکے میں بھرا ہوا ہوتا ہے ایک بوتل میں بھر کر تھوڑا تھوڑا پیتا رہتا ہوں تاکہ ہفتے میں ایک ہی مرتبہ نکلنا پرے اور برائیوں پر نظر نہ پرے میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے میری اقلوتی بیتی ہے میرے گھر میں اس کی وجہ سے میں کہیں جانی سکتا ہوں پورے حالات کھول دیے جس بنیاد پر بجزن ہوا تھا پورے حالات کھول دیے اس نے معنقہ کیا اور معافی مانگی حضرت معاف فرمائے میں تو انہی باتوں پر آپ سے بجزن ہو چکا تھا فرمایا کوئی حرز نہیں خدا معاف کریں لیکن بجزن نہیں نے تیری نیکیوں کو تباہ کر دیا بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے اسی لئے اللہ کے حبیب سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ ایو لعمل افضل سب سے افضل ابن القونسہ فرمایا جہادو فی سبیل اللہ فرمایا جہاد نہ کر سکتو فرمایا الصلاة لوقتہ اپنے وقت پر نماز پرو فرمایا یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے فرمایا بر الوالدین فرمایا ماباب کی اطاعت کرو یہ بھی بہت اونچ عامل یعنی نماز بھی اپنے وقت پر پرو ماباب کی اطاعت فرمایا اس کے بعد سب ممازہ اور کونسا عمل ہے افضل ہو اللہ کے حبیب نے فرمایا حج مبرور مقبول حج جس میں فسق و فجور اور جگرانہ ہو فرمایا اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے فرمایا صدقہ کرنا اس طلاپر کے دائیں ہاتھ سے دیں تو بھائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے یہ افضل ہے فرمایا اس کے بعد کونسا عمل افضل تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے کہ اگر تو دے نہیں سکتا ہے تو اپنی زبان سے کسی کے پاس دلوا دے میرے حضرت اکثر فرماتے ہیں وہ عزت کس کام کی جو اپنے پیت کے لئے استعمال ہو عزت تو امت کے لئے استعمال ہونی چاہیے وہ مال کس کام کا جو میرے لئے استعمال ہو مال تو امت کے لئے استعمال ہونا چاہیے صحابی فرماتے ابو حریرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ بھی نہ کر سکتو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا بھلی بات کہہ دو مسلم شریف کی روایت ہے بھلی بات کہہ دو اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب دے گا فرمایا یا رسول اللہ میں بھلی بات بھی نہیں کہہ سکتا ہوں تو میں کیا کروں اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی زبان کو خاموش رکھو کسی کو تقلیف نہ پہنچاؤ اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے گا بھائی یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی کو تقلیف نہ پہنچائے یہ تو کر سکتے ہیں اپنی ذات کی حفاظت کسی کا نام تصوف ہے اسی لئے میں نے ایک روایت بھی پڑی تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اچھے اخلاق کو سکھانے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہوں مجھے اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو لوگوں کے زندگیوں میں آباد کروں حضر جی معیلی صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے بندہ عبادت میں کچھ ہیں لیکن معاملات اور اخلاق میں اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہے حضر جی معیلی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے فرمایا بندہ عبادت کے راستے سے دین میں آتا ہے اور معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے عبادت کے راستے سے آتا ہے اللہ اکبر نماز پڑی اور نماز کے بعد معاملات کی گندگی نے ہم کو دین سے نکال دیا عبادات کے راستے سے آتے ہیں معاملات کے راستے سے نکل جاتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے ہمیں اپنے قلوب کے تسکیہ اور پاکیزگی کے لیے پاک کرنے کے لیے اللہ ہمیں محلت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ جو سلسلہ جاری ہوا ہے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھیں حضرت کے فیض کو عام اور تام فرمائے امت زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو اور رب تعالی شان ہو تمام طرح کی برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی پورے پوری حفاظت فرمائے ایمان کے چلانے کے جتنے شعبے ہیں مدارس، خانکہ، مراقز، دعوت و تبلیغ، مقاتب اللہ تمام شعبوں کو قائم و دائم رکھیں اور اللہ تمام شعبوں کو تا قیام قیامت نظر بچ سے بچائیں نظر عداوت سے بچائیں نظر حسد سے بچائیں اور اللہ اس میں رونے والے اور رات میں اتھ کر اللہ کے سامنے آجیز ہی کرنے والے اور دین کے دائی اور علماء اور صلحہ اور تقوی والے اور اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ ان تمام شعبوں سے پیدا فرمائے اللہ مشکو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہی دعا ازمن و از زملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم اور بیانات کے سیڈیز باہر رکھے ہوئے ہیں جو حضرات لینا چاہتے ہیں وہ لے رہے ہیں اور ملانا جو بھی بیانات رکھے ہوئے ہیں جو لینا چاہتے ہیں وہ سرے بیس بیس روپے اس کے لئے دام بیانات رکھے ہوئے ہیں بیاس رکھے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں اور اس نے یہ علماء اس کے لئے دارے ہیں وہ اپنے شکر پاکے ہیں انشاء اللہ کیسے اگران دیر ہے چاندنگ مانگ یاد مانگ بندر سے جروع مهمہ کرے ہیں اس سے منشاء اللہ بہر moment سوی امرvin باک نہیں دعا پہلے وَطَرْضَى مِنَ الْقَلْدِ وَالْعَمَدْ وَجَنِّ بِنَ الْفَوَاحِشَ وَالْمَعَاسِيَ وَالْخَطَایَا وَالْظَلَلْ اے اللہ اے اللہ اے مالک اے خالق اے پالنہار اے رحمان اے رحیم اے غفور اے ساری کائنات کے مالک تیرے یہ مجرم بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تیرے در پر حاضر ہو کر بیتھے ہوئے اے اللہ ہمارے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ ہمارے پاس ایک سجدہ نہیں ہے کہ تجھے پیش کرے اے مالک بچپن سے لے کر آج تک اور قبر تک اے اللہ تیری زمین پر ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم سے زیادہ گندگی کرنے والے کوئی نہیں ہیں حیلہ العالمین ہمارے پاس ایک سجدہ نہیں ہے جو تجھے پیش کرے بولا اے کریم برو کے دربار میں جاتے ہیں حدیعہ لے کر جاتے ہیں تیرے دربار میں ہم کیا حدیعہ پیش کریں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ اے اللہ ہم طاعت میں بہنے والے نبی کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں اس کے بدلے میں معاف فرما دے اس کے صدقے میں معاف فرما دے اس کے صدقے میں معاف فرما دے اے اللہ اہد میں شہید ہونے والے نبی کے دات کو پیش کرتے ہیں شہید ہونے والی حمزہ کی ناش کو پیش کرتے ہیں ستر صحابہ کو پیش کرتے ہیں اے اللہ ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان عالمین کربلا کے میدان میں پیاسے طرف طرف کے مردے والے حسین کی ناش کو پیش کرتے ہیں ان کے صدقے میں معاف فرما دے اے اللہ ہم تیرے دین کے تکرے تکرے کر چکے ہیں جیسے بچہ کھلونے کو توڑ دیتا ہے ہم نے بھی تیرے دین کو توڑ دیا ہے تاجیروں نے تیجارت کے مسائل کو توڑ دیا کسانوں نے کھیتی کے مسائل کو توڑ دیا ذمہ داروں نے ذمہ داری کے مسائل کو توڑ دیا ہمارے جزوں کے کلم رشوت میں فروخت ہو گئے ہمارے جوان آوانا ہو گئے ہماری بیتیوں کا پردہ بے پردہ ہو گیا اے اللہ ان کی گندی سیدھیاں بن کر کے بازار میں بکنے لگی ہمارے علماء حسد کی نظر ہو گئے اللہ امت کا ہر طبقہ تیرا باغی بن چکا ہے ہم تیرے دین کو توڑ چکے ہیں اپنے مجرموں کو معاف فرما دے اپنے مجرموں کو معاف فرما دے اپنے مجرموں کو معاف فرما دے اللہ اس سلسلے تصوف کو تا قیام قیامت زندہ رکھنا اس سے امت کو فیضی آف کرنا اے اللہ اے اللہ یہاں کے سلسلہ چلانے والے کی عمر میں برکت عطا فرما رحمت عطا فرما اے اللہ ہر طرح کی آفیت عطا فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما مرہومین کی مقفرت فرما مقروضوں کے کرز کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما آنے والے مریدین کو اللہ زیادہ سے زیادہ مستفیض فرما سب کے قلوب کو اللہ تجلی باطل سے اللہ ظاہر و باہر فرما دے اپنی تجلی سے مالا مال فرما دے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما نمازوں کا سرور نصیب فرما اے اللہ ذکر کی مزہ عطا فرما الہلالمین گناہوں سے نفرت نصیب فرما اے اللہ برے دوستوں سے برے ساتھیوں سے اے اللہ برے ماحول سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما اے الہلالمین مرنے کے بعد ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا قیامت میں ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا اے اللہ اگر ہماری زندگی کا فلم چل گیا تو ہماری اولاد کہے گی نالہ اکباب تو خود کتنے گناہ کرتا تھا اور مجھ کو نصیب کرتا تھا اللہ تو ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا ہمارے کندے پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے کندوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اے اللہ ہمارے ایمان کے تمام شعبوں کو مضبوط بنا دے مدارس کی حفاظت فرما مرکزوں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما مقاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما اے اللہ مراقز کی حفاظت فرما عوام و خباس کی حفاظت فرما علماء و صلحاء کی افاظت فرما شوتے اور بڑوں کی افاظت فرما عورت اور مردوں کی افاظت فرما اے اللہ ایمان کے تمام شعبوں میں جان پیدا فرما زیادہ سے زیادہ افادہ استفادہ کے اسباق پیدا فرما ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اے اللہ ان شعبوں کو پانی پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے الہ الالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے نصیب فرمائیے اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنے فضل و قرم سے قبول فرما لیجئے وصل اللہ علی النبی القریم برحمتک یا رحم اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ